بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو سٹوڈنٹ کوکنگ سٹوڈنٹ کوکنگ میں آج میں پنا رہا ہوں توا کلیجی تو آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اپنے آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے آدھا کلو بیف کی کلیجی لیے اور اسے اتنے بڑے بڑے پیسز میں کٹ پا لیا بہت زیادہ بڑے بڑے پیسز نہیں کٹ پا لیے گا بہت زیادہ بڑے پیسز میں کٹ پا لیے گا اس کے ساتھ ہی دس سے بارہ دہ چھوٹی والی ہری مرچے لیتی میں نے اور پندرہ سے بیس جویے لسن کیے ہاف پنچ میں نے ہرا دنیا لیاتا ہے تقریباً ایک موٹھی بھر کے لیے لیے گا اور انہیں میں نے گرائنڈ کر لیا ہے کورٹر کا پانی کے ساتھ ڈیل ٹی سپون سالٹ ہے ہاف ٹی سپون ہلی پورڈر ہے ون ٹی سپون لال مرچے ون ٹی سپون کٹی لال مرچے اس کے علاوہ ڈیل ٹی سپون ساپود دھنیا ڈیل ٹی سپون سفیز سیرہ اور ٹو ٹی سپون ساپود کالی مرچے انہیں میں نے دردرہ سا کوٹ لیا ہے ٹو ٹی سپون ادھرک کا پیسٹ ہے ایک ادھر لیمن میں نے سکویز کر لیا ہے اور ڈیل ٹی سپون گرم مسالہ پورڈر ہے بسم اللہ الرحمن محیم کے ساتھ اپنے آج ہی cooking سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں کلی جی کو میرینیٹ کر لوں گی ایک بڑے بول کے اندر میں یہ کلی جی دالوں گی کلی جی کو میں نے کبچی طرح سے دھول گیا ہے اس کے ساتھ اس میں نمک ہلتی لال مرچے کٹیوی لال مرچے ادھرک کا پیسٹ ہری مرچے ہرا دھنیا اور لیسن میں نے کرائن کر کے چھٹنی بنا لیا یہ بھی میں سی میں دال دوں گی لیمن جوز گرم مسالہ پورڈر کوٹھاوہ دھنیا زیرہ اور کوٹھے ہوئی کالی مرچے یہ تمام انگریڈینٹس دالنے کے پاتھ انہیں میں اچھی طرح سے مکس کروں گی اچھی طرح سے مکس کرنے کے پاتھ اب میں کلی جی کو کور کر کے فریج میں رکھ دوں گی تقریباً ایک سر ڈیڑھ گھنٹے کے نیے اس کے بعد میں اس کے کوکنگ کروں گی تو ابھی میں اسے رکھ رہی ہوں کور کر کے سلہ رحمان رہیم تقریباً ڈیڑھ گھنٹا ہو چکا ہے کلی جی میں میں نے تمام مسالے لگا کے مرینیشن کی نہیں رکھ دیا تھا فریج میں اب ہم اس کی کوکنگ سٹارٹ کریں گے سٹوپ میں نے آن کر لیا ہے اب تبہ کے اوپر تقریباً میں ہاف کپ کوکنگ آئل دالوں گے آئل کو ہم ہلکا سا گرم کر لیں گے آئل گرم ہو گیا ہے اب اس کے اندر میں یہ کلی جی دال دوں گے اب کلی جی کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ایک سے دو سیکنڈ تک پرائے کروں گے تقریباً دو سیکنڈ ہو چکے ہیں کلی جی کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پر پر پرائے کرتے ہوئے کلی جی نے اچھا خاصا پانے ریلیس کر دیا ہے میں اس میں کوئی ایکسٹرا پانے نہیں دالوں گی اور اب میں اسے کور کر دوں گی تقریباً ساس سے آٹھ نٹ کے لیے میڈیم ٹو ہائی فلیم کر اور اس کے بعد میں اسے چیک کروں گے تبہ کلی جی کو تقریباً آٹھ نٹ ہو چکے ہیں پکتے ہوئے چیک کر لیتے ہیں دیکھیں کلی جی کا پانی خوشک ہو گیا ہے بس اسے ساس سے آٹھ نٹ سے زیادہ نہیں پکائیں گے کلی جی ہارڈ ہو جائے گی اور یہیں کلی جی بھی گل گئی ہے بہت زیادہ دیر تک پکانے سے کلی جی ہارڈ ہو جاتی ہے اس آس سے آٹھ منٹ تک اسے پکائے گا بہت ہی سوفٹ اور دوسری کلی جی بڑے گی اس کا پانی خوشک ہو گیا ہے اب اس کے لیے میں تھوڑی سی ہری ملچے دالوں گی دو سے تین اگر میں نے ڈائیگ میل کاٹ لیا ہے ہمیں بچھا ان کا سیلز نکال دیا ہے اور تھوڑا سہرہ دنیا فائن چوب ڈال دوں گی اس کو مچھی طرح سے مکس کر لیں گے سٹوک کو میں بن کر دوں گی توا کلی جی تیار ہے مزیدار توا کلی جی تیار ہے کلی جی بہت ہی مزید کی بنتی ہے اسے گرم گرم چپاتی کے ساتھ آپ سرف کیجئے بہت اچھی لگتی ہے اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو اسے لائک شیئر ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ سٹوڈنٹ کوکنگ کو سبسکرائب کیجئے مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ